سامین اکرام آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص دی بیسٹ سٹوری یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا ہے یہ بات ایمی نہیں کہہ دی گئی بلکہ حقیقتن یہ قصہ بہت ہی خوبصورت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں یا کسی بھی وجہ سے اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھ سکتے تو برائے مہربانی یہیں پہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بہت ہی محنت سے بنائی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے لیے مجھے کئی کتابوں کا متعلیہ کرنا پڑا ہے تو میری گزارش ہے کہ بے قدری نہ کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو آئیے بلا تخیر بڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف دوستو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے جس کی وجہ سے بھائی ان سے حسد کرتے تھے اب یہ جو گیارہ بھائی تھے یہ ایک ہی ماں کی اولاد نہیں تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو یا تین بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی کا نام تھا راہیل بی بی راہیل بی بی کے بطن سے جو دو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام تھا یہ دونوں ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے باقی سب ستیلے بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی اس کی وجہ کیا تھی ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے دوسرا چھوٹے تھے لادلے تھے تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بی بی راہیل بی بی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو پیدا کرنے کے بعد راہیل بی بی اس دنیا سے پردہ فرما گئی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت الفت تھی اب یہ الفت کو دیکھ کے سارے بھائی جیلس ہوتے تھے حسد کرتے تھے اور ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا ان کی طلب کی کوشش کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھو نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی ایک بی بی ہے اس وقت راہیل بی بی کا انتقال ہو گیا تھا ایک ہی بی بی رہ گئی تھی کہنے لگیں کہ آپ کے اولاد بہت زیادہ ہے یعنی بارہ بیٹے ہیں تو ایک بی بی سے ان سب کی تربیت بہت مشکل ہے تو آپ ایسا کریں حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دیں تاکہ یہ میرے پاس رہیں اور میں ان کی تربیت کروں یعنی ہر ایک چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے رہیں اتنے خوبصورت تھے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے بہن لے جاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھو انہیں اپنے ساتھ لے گئیں حضرت یقوب علیہ السلام کچھ دن بعد جاتے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے واپس آ جاتے لیکن محبت میں تڑپتے رہتے ایک دن اپنی بہن سے کہنے لگے کہ بہن دیکھو مجھ سے اپنے بیٹے یوسف کے بغیر رہا نہیں جاتا لہٰذا میری گزارش ہے کہ یوسف مجھے واپس کر دو بہن کہنے لگے کہ بھائی دیکھو میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے بھی اس سے بہت زیادہ الفت ہو چکی ہے محبت ہو چکی ہے تو دونوں میں تیہ یہ پایا کہ ہم ایسا کریں گے کہ یوسف ایک ہفتہ آپ کے پاس رہیں گے اور ایک ہفتہ میرے پاس رہیں گے اور یوسف علیہ السلام کی پھوپو کہنے لگیں کہ پہلا ہفتہ میرے پاس رہیں گے حضر یقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح وقت گزرتا گیا گزرتا گیا جب پھوپی کے پاس ایک ہفتہ پورا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کا وقت آ گیا تو پھوپی کے دل کو کھینچ پڑی اور فکر مند ہوئی کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس سے ایک ہفتہ کے لئے دور جا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ترقیب سوچنا شروع کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا جائے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا جس سے وہ اپنی کمر کو باندھتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں کسی طرح چھپا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ان کی پھپھی یقوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا ایک کمر بند گم ہو چکا ہے تو میں یوسف علیہ السلام کی تلاشی لینا چاہتی ہیں حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی تو وہ کمر بند نکال کے کہنے لگیں یہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے میرے گھر سے چوری کی ہے تو دوستو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جو شخص کسی کی چوری کرتا تھا وہ اس کی دس سال تک خدمت کرتا تھا یعنی اس کے پاس رہتا تھا تو پھر اس چوری کا بدلہ ہوتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چوری کے جرم میں لے گئیں اور یقوب علیہ السلام پھر سے اکیلے رہ گئے اب دو برس گزرے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپی انتقال کر گئیں اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ سے اپنے والد محترم کے پاس آ گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے والد محترم کو بتایا وہ خاندان خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت مہر تھا تو حضرت یقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے یعنی اس کے گیارہ بھائی ایک دن اس کے ماتحت ہوں گے وہ گیارہ ستارے جو سجدہ کر رہے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں سے تشبیح تھی اب یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ جو آپ کو خواب آیا نا یہ آپ نے اپنے بھائیوں سے نہیں بتانا پرنہ وہ آپ سے حسد کریں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے لیکن اس خواب کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو پتا چل گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے انہیں بتا دیا یا کسی بھی طرح سے بھائیوں کو اس خواب کا پتا چل گیا اب وہ حسد اور زیادہ بھڑ گیا اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے انہوں نے مل کے مشورہ کیا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو مار دو تا کہ باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کو بھول جائیں اور مارنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اور پھر سے نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں گے پیغمبر کے بیٹے یہ مشورہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اب یہ مشورہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اب جب یہ مشورہ کیا تو ان بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو وہ ہمارا بھائی ہے اسے قتل نہ کرو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اس لئے تم ایسے کرو کہ اسے کسی کوئے میں پھینکاؤ تاکہ کوئی کافلہ وہاں سے پانی لینے کے لئے گزرے اور وہ ان کو نکال کے اپنے ساتھ لے جائے اور اس طرح یوسف علیہ السلام باپ سے بھی دور ہو جائیں گے اور ہم قتل کے جرم سے بھی بچ جائیں گے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بڑا بھائی شمون تھا بعض میں آتا ہے کہ وہ یہودہ تھا اس کا نام یہودہ تھا اب چیلنج ان کے لئے یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور یقوب علیہ السلام ہر وقت آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے کھیلتے رہتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے چیلنج یہ تھا کہ ان کو جدا کیسے کریں الگ کیسے کریں تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ سے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بیجیں تاکہ ہم انہیں سیر پہ لے جائیں جیسے آج ہم جاتے ہیں آوٹنگ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے باپ سے جا کے کہا کہ اے ابا جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لئے بیجیں تاکہ ہم انہیں میدان میں لے کے جائیں اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام کھیلیں کودیں اور پکری کا دودھ بھی پلائیں گے تو یقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف چھوٹا ہے اور مجھے ڈر ہے یہ کہیں گم نہ ہو جائے آپ سب مصروف ہو اور اس کو کچھ ہو نہ جائے اس لئے میں ڈرتا ہوں میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا بھائیوں نے بڑی کوشش کی لیکن یقوب علیہ السلام نہ مانے پھر بھائیوں نے کیا کیا انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بہکاتے ہیں ان کی برین واشنگ کرتے ہیں وہ تو بچے ہیں وہ جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور وہ خود اپنے باپ کو منائیں گے چونکہ حضر یقوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لئے وہ یوسف کی بات مان لیں گے تو انہوں نے ایسا ہی کیا یوسف علیہ السلام کو بلائیا انہیں سمجھایا کہ دیکھو ہم تمہیں میدان میں لے کے جائیں گے وہاں کھیلنا کودنا اور بکری کا دودھ پینا اور انجوائے کرنا تو یوسف علیہ السلام بچے تھے ان کی باتوں میں آگئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے میں اپنے والد صاحب کو تیار کرتا ہوں ان بھائیوں نے کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا کپڑے خوشبو اور کنگی وغیرہ کر کے اپنے باپ کے پاس بھیجا وہ پہلے ہی اتنے خوبصورت تھے جب باپ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا صاف ستھرا اور کنگی شنگی ہوئی دیکھا تو گود میں اٹھا لیا اب جب گود میں اٹھایا تو یوسف علیہ السلام کو پیار کرنے لگے یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ وغیرہ چومنے لگے اور کہنے لگے ابباجان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر کو جانا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے کھلنوں کودوں میدان سے مراد اس وقت کی سیرگاہ کہلیں جیسے ہم آج جاتے ہیں مختلف جگہ پہ تاریخی مقامات پہ ادھر ادھر اس طرح اس وقت کا پارک کہلیں تو حضرت یقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا دل موم ہو گیا اور بھائی بھی آ کے کہنے لگے کہ آپ بچے کی بات مان لیں آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیں حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے در ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے وہی بات حضرت یقوب علیہ السلام کی زبان پہ آگئی جو کہ بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو گوہ میں ڈالنے کے بعد باپ کو آ کر کہیں گے کہ انہیں کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ابا جان ہم ایک مضبوط جماعت ہیں گیارہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے لئے بڑی شرمندگی کی بات ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گی خیر ان سب باتوں کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے اس اہد پہ کہ آپ یوسف کی حفاظت کرو گے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اور فکر مند ہو گئی اب یوسف علیہ السلام بڑے خوش اور کھیلتے کودتے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا دور پہنچے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمانچے مارنے شروع کر دیئے اپنی اوقات پہ آگئے تھپڑ مارنا شروع کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کا یہ روب دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور ان سے منت فریاد کرنے لگے لیکن وہ برابر مارتے جاتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں میرا قصور کیا ہے مجھے کیوں مارتے ہو کیا میرے باپ نے آپ سے میری حفاظت کرنے کا عہد نہیں لیا تو بھائی کہنے لگے کہ تو نے جھوٹا خواب باپ کو بتایا ہے تاکہ تو باپ کی نظر میں اور اہمیت حاصل کرے اور ہماری اہمیت کم ہو جائے اور مارتے گئے مارتے گئے آخر کار انہوں نے جا کے ایک اندھیرے کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا اور پھینکنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کورتہ یعنی کمیز شرٹ اتار لی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں ڈالا تو وہ کوئے خوشک تھا اس میں پانی نہیں تھا تو وہاں سے ایک کافلہ سوداغروں کا گزرا جو کہ مصر جا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کا باپ یہ سب کنان میں رہتے تھے اور وہ کافلہ مصر جا رہا تھا اس کافلے کے سردار کا نام تھا مالک بن زغر مالک بن زغر نے اپنے غلام کو بیجا کہ جو وہ جو گوہ نظر آ رہا ہے اس میں پانی لے کر آ وہ پانی لینے کے لئے گیا اس نے بالٹی یا ڈول پانی لینے کے لئے نیچے لٹکایا تو اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے جب اس نے ڈول اوپر کھینچا تو دیکھا ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی واپس آگئے انہوں نے دیکھ لیا اور وہ آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں یہ جو لڑکا آپ نے نکالا ہے یہ ہمارا غلام ہے ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اٹھارہ درم دوں گا درم یا دینار اور جو درم اس کے پاس تھے جو سکھے اس کے پاس تھے وہ دو سکھے کنان کے ایک سکھے کے برابر تھے یعنی وہ اصل میں نو سکھے ہوئے نو سکھوں کے بقدر اس صداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور بھائیوں نے یہ سوچ کے بیچ دیا کہ اگرچہ یہ یوسف کی قیمت نہیں لیکن کسی نہ کسی طرح یوسف باپ کی نظروں سے دور ہو جائے وہ صداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے ساتھ مصر کی طرف لے کر روانہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بیڑیاں ڈال دیں زنجیریں ڈال دیں تاکہ بھاگ نہ سکے اور تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو رک گئے اور ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے کہ ماں دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آج میں کس حال میں ہوں تیرے بغیر میری کیا زندگی ہے زارو کتا رونے لگے کہ اتنے میں کافلے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ یوسف پیچھے رہ گیا وہ آیا اس نے دیکھا اور آ کر کہنے لگا مجھے تو بگوڑا معلوم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو بھاگنے کی نیت سے پیچھے تو ایک تیز دفان آیا جس سے سارا کافلہ درم بھرم ہو گیا ان کے سردار نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب کس وجہ سے آیا ہے تو وہ شخص جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ جو غلام اب لے کے آئے ہیں اسے میں نے تھپڑ مارا تھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کوئی بدوا کی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو مالک بن زگر نے کہا کہ جلدی سے جا کے اس سے معافی مانگو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور معافی مانگی تو وہ طفان تھم گیا اور کافلہ مصر کی جانب دوبارہ سے روانہ ہو گیا مصر پہنچنے کے بعد مالک بن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا خوبصورت لباس پہنایا سرما لگایا اور خوشبو وغیرہ کنگی سب کچھ تیار شعر کر کے اور سر پہ ایک تاج رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر منڈی میں بیچنے کے لئے چلا گیا اب اس دور میں ایک منڈی لگا کرتی تھی جیسا کہ آج ہماری یہاں مویشیوں کی منڈی لگتی ہے جہاں پہ جانور جانوروں کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس زمانے میں انسانوں کی سیل پرچیز ہوتی تھی یعنی لوگ اپنے اپنے غلاموں کو لے کر آتے تھے اور انہیں بیچ کر پیسے کماتے تھے تو وہ کافلے کا سردار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو منڈی میں لے گیا اور ان کی بولی لگانا شروع کر دی اب سارے خریدار جب لوگوں نے اتنا خوبصورت لڑکا دیکھا تو خریدار خریدنے کے لیے آگئے اب ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں مل جائیں کیونکہ بہت حسین تھے لیکن جب اس صداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی اس وقت سارے حیران ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی کسی کے پاس رقم نہ تھی اس صداگر نے کہا کہ میں اپنے اس غلام کو ان چیزوں کے بقادر بیچوں گا ایک ہزار اشرفی ایک ہزار گھوڑے ایک ہزار تلوار ایک ہزار رومی لونڈیاں یعنی غلام عورتیں ایک ہزار غلام ختمی اور جو جو اس کے ذہن میں آیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگا دی اس قیمت کو سننے کے بعد کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہ سکا اس وقت کے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے زیادہ قیمت دے کے خرید لیا اب عزیز مصر کون تھا اس وقت کا اہدے دار یعنی جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے اور ایک وزیر اللہ ہوتا ہے اس طرح اس وقت کا عزیز مصر تھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور جب خریدا تو خریدنے کے بعد گھر لے آیا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخہ تھا اسے آ کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ میں غلام خرید کے لیا ہوں یہ کتنا خوبصورت غلام ہے تم اسے اپنے پاس رکھ لو ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں کیونکہ ان دونوں کے پاس اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے زلیخہ سے کہا کہ اس کی اچھی طرح تربیت کرنا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئی کہ کبھی آنکھوں سے جدا نہیں کرتی تھی ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی اور ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہتی ہر چیز ان پر نصار کرتی دنیا جہان کی نعمت لالا کر ان کو کھلاتی اور نئے نئے پیارے پیارے لباس ان کو پہناتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھواتی اور اعلیٰ مسند پر بٹھا کر اپنی آرزویں مٹاتی اور غرض ہر طرح کی دلداری کرتی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ کے پاس رہتے رہے اور اسی طرح تقریباً سات سال گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل یہ تھا کہ اکثر اپنے ہاتھ میں اصا لے کر کھیلا کرتے تھے اور اسی کھیل کود کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے اور بلوغت کو پہنچ گئے اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی ٹونٹی کے راؤنڈ اوباؤڈ تھی بیس سال کے اردگرد تھی اتنے عرصے میں زلیخہ کے ہوش و سبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت یہاں تک آگئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں بہت آگے نکل چکی تھی اور یہ بات کسی کو نہیں بتاتی تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنی بھی دلداری کرتی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جوان ہو گئے بڑے ہو گئے تو زلیخہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برے کام کا ارادہ کیا اور اپنی پوری کوشش کی لیکن اس نپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی زلیخہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام میری بات مان لے اور میرے نپاک ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں وہ ہر وقت پریشان رہنے لگی ایک بڑی عورت ہمسائی نے اس سے پوچھا کہ زلیخہ کیا بات ہے آج کل تو بڑی پریشان رہتی ہے تیرا چہرہ اترا اترا نظر آتا ہے فکر مند رہتی ہے آخر کیا بات ہے وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ زلیخہ ایک ابرانی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور مجھے اس شخص کے عشق نے رنجو غم میں ڈال دیا ہے میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں اور فیلحال تو وہ اتنا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں کرتا اور کچھ نہیں بولتا اور زلیخہ اس بڑیہ سے کہنے لگی کہ اے خالہ مجھے اس چیز کا علاج بتاؤ کیا ہے اس بڑیہ نے زلیخہ کو کہا کہ میں تجھے ایک صورت بتاتی ہوں اس پر عمل کرو تو جو تمہاری دلی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی مگر اس میں تھوڑا سا خرچہ ہوگا زلیخہ نے یہ بات سنی تو خزانوں کی کنجی کھول دی اور اسے ایک بڑی رقم دے دی اس بڑیہ نے کیا کہ اس نے سارے گھر کو سارے محل کو سجایا اور درو دیوار پر پیارے پیارے پردے لگائے خوشبویں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی تصویریں درو دیوار پر بنوا دی جب ساری چیزیں تیار ہو گئیں اور زلیخہ کا کمرہ خوبصورت ہو گیا بلا آخر زلیخہ مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں یہ کام کر کے ہی سانس لوں گی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ادھر ادھر دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج اس کا کیا ارادہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دوں گا اب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی گفتگو شروع ہو گئی زلیخہ نے جب اپنے ارادے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ اے زلیخہ جو تو اپنے ذہن میں سوچتی ہے یہ خرافات مجھ سے نہیں ہوں گے ایسا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا زلیخہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب گناہ گاروں پر رحم کرتا ہے میں بھی وعدہ کرتی ہوں اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو میں جتنے یہ خزانے خزونے ہیں سب اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گی اور وہ سارا اس کا کفارہ ہو جائے گا اور میں اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ لوں گی یہ باتیں سن کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا یہ کام کی امید مجھ سے مت رکھو اس نے بڑا اسرار کیا حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بھی مائل نہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو اپنے بیٹے جیسا مقام دیا میں ایک غلام تھا اور مجھے اپنے بیٹا بنا کر رکھا تو میں اس کی امانت میں کس طرح خیانت کر سکتا ہوں ایک بات اور دوسری بات یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بت پڑا ہے یہ جو مورتی پڑی ہے اس پہ تم نے کپڑا کیوں ڈالا ہے تو زلیخہ کہنے لگی کہ میں نے جو تم سے کام کرنا ہے وہ اچھا کام نہیں ہے اس لئے مجھے اس سے شرم آتی ہے یہ میرا خدا ہے میں اس کو سجدہ کرتی ہوں مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ یہ بھی مجھے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا افسوس کہ یہ بت یہ مورتی نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ بول سکتی ہے میرا رب تو علیم بصیر ہے دیکھنے والا ہے سننے والا ہے مجھے اس سے کیوں کر شرم نہ آئے خقی کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنا چاہا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا بازو چھڑوایا اور وہاں سے بھاگ گئے جب بھاگے تو سارے دروازے لوکڈ تھے لیکن اللہ کے حکم سے وہ دروازے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے یہ دیکھ کر زلیخہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور ان کا کرتہ ان کی کمیز کا پچھلا حصہ پیچھے سے پکڑ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسری طرف زور لگایا اور زلیخہ نے اپنی طرف زور لگایا اور وہ کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا یہ سارا منظر ایک شیر خور بچہ گہوارے میں لیٹ کر دیکھ رہا تھا یہیں پہ زلیخہ کا خامد شہر عزیز مصر آ گیا جب اس نے دونوں کو دروازے پہ اس حالت میں دیکھا تو پوچھنے لگا کیا ہوا تو زلیخہ نے ایک چال چلی اور عزیز مصر سے کہنے لگی کہ دیکھو تمہارا غلام میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا یہ میرے ساتھ بد فیلی کرنا چاہتا تھا ایسے غلام کو تم نے گھر میں رکھا ہے یعنی سارا بلیم حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا لیکن حضرت یوسف خوشش کی اور میں اس سے اپنا آپ بچا کے بھاگا اور یہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کون گواہ ہے اس بات کا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تو یہاں پہ گوئی نہیں تھا ہر چیز یعنی تالے لگے تھے بند دروازے تھے ہاں یہ بچا جو لیٹا ہے یہ یہ گواہ ہے یہ دیکھ رہا تھا اتنے میں وہ بچا گہوارے سے بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھو اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے اگر وہ کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی زولیخہ کی ہے جب وہ کرتہ دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا تھا عزیز مصر ساری بات سمجھ گیا اچھا بعض روایات میں یہ بات اس طرح آتی ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ زولیخہ کا قزن یعنی چچازاد بھائی بھی تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ کرتہ چیک کرو کہاں سے پھٹا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کسی دانشوہ نے عزیز مصر کو یہ مشورہ دیا بہرحال جب کرتہ چیک کیا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا تو عزیز مصر نے ارادہ کیا کہ زولیخہ کو مار تم اس بات کو جانے دو اور زولیخہ سے کہا کہ تم نے یہ بہت برا گناہ کیا ہے لہذا خدا سے معافی مانگو اور اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تا کہ یہ بات یہیں پہ دب جائے اور میری عزت باقی رہے